انصاف کا بلہ چھین لیا ہے اور ڈیموکریسی انڈرمائن ہوگی اسے میں نے تو دو تین سالوں میں بیرسر بن جانے ہیں شاہین علی نے ایک بار پھر پیٹی آئی کے حق میں اور ڈیموکریسی کے حق میں آواز اٹھا دیا اسلام علیکم ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل این پیس بک پیس ناظرین جب چیپ جسٹس قاضی پائزیسا نے پیٹی آئی کے خلاف پیس سلا سنا دیا اور پیٹی آئی سے بلہ چین لیا گیا تو بہت سارے پیٹی آئی پین نے پیٹی آئی کے حق میں اور پاکستان کی ڈیموکریسی کے حق میں آواز اٹھانا شروع کر دیا تو اس میں شاہین علی جو کہ ہر دفعہ پاکستان کے لیے اور پیٹی آئی کے لیے عمران خان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں اس نے بھی اپنے ویڈیو میسیج جاری کر دیا انہوں نے کہا کہ پاکستانیوں پاکستان آپ کا ہے جب یہ لوگ ایسے پیس لے کریں گے تو ان کے خلاف نکلو کیونکہ یہ لوگ غلط پیس لے کریں گے چوری کریں گے کرپسن کریں گے اور پھر لندن میں یہاں آ کر پلیٹ خریدیں گے اپنے جائدادیں بنائیں گے تو یہ پاکستان کی ڈیموکریسی کے لیے غلط ہے کیونکہ جب غلط پیس لے کریں گے ایک پارٹی کے ساتھ زیادی ہوگی ایک پارٹی کے جو ورکرے ان کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے ان کے ساتھ زیادی کیا جاتے ہیں ان کو الیکشن سے باہر کیا جاتے ہیں اور اپنے مرضی کا جو نشان ہے وہ دیا جاتے ہیں اور دوسری پارٹی جو ہے جلسے بھی کرتے ہیں اور پی ٹی آئی کے جلسوں وغیرہ پی وابندی بھی ہے اور ان کو انتظامیاں کبھی روڈ بلاگ کرواتے ہیں اور کبھی ان کے جو قائدین ہیں سینئر رہنمائے ہیں ان کو اریسٹ کرتے ہیں تو ایسے میں پاکستان کے لیے یہ خطر ہے پاکستان کی ڈیموکریسی کے لیے خطر ہے اس کے ساتھ شاہین علی نے بتایا کہ میں نے تین سال میں بیریسٹر بننا ہے اور جب یہ لوگ یہاں لندر میں آکار اپنے پلیٹ خریدیں گے جائیدادی بنائیں گے تو میں ان کے خلاب کیس کروں گا اور ان کو یہاں پر ظلیل کروں گا جیسے میں ناوہ شریف کو یہاں پر ظلیل کرتا ہوں انہوں نے پی ٹی آئی فین کے لیے حوصلے کا میسج دیا کہ آپ حوصلہ کریں لیکن ان کے خلاب آواز ضرور اٹھائے ان کے خلاب پروٹیسٹ کریں ان کے خلاب نکلیں اور انہوں نے پی ٹی آئی فین کے لیے حوصلے کا میسج دیتے ہوئے بتایا کہ انشاءاللہ الیکشن میں ہم جیتیں گے اور ان کو شکست دیں گے اور ان کو پھر بتائیں گے کہ حق کے فیصلے کیسے ہوتے ہیں اور قانون کے پاسداری اور قانون کے فیصلے کیسے ہوتے ہیں پھر ہم ان کو کر کے دکھائیں گے